کرا دی گئی اس وقت کورٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہمارے لمایندے ریاض احمد ان کی جانب چلتے ہیں ریاض آگا کیجئے بلکل میں اس وقت کورٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہوں جہاں پر زینب کا قاتل مجرم عمران جو ہے وہ یہاں پر قید ہے آج مجرم عمران کے لوائکین کی اس سے آخری ملاقات کروا دی گئی ہے تقریباً چالیس کے قریب لوگ تھے جو اس کے عزیزو کارب تھے جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے کل صبح جو ہے وہ ساڑھے پانچ بجے اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اور ساڑھے پانچ بجے سے پانچ منٹ پہلے ملزم کو تختہ دار پر لے جایا جائے گا اس کے علاوہ مجرم کے جو لوائکین ہے وہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں سے وہ آگے نہیں جا سکیں گے یعنی کہ وہ جیل کے اندر نہیں جا سکیں گے جبکہ جو مدعی ہے جو زینب کے عزیزو کارب یا والدائن ہیں وہ اگر اندر جانا چاہے تو انہیں اجازت ہوگی ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور پانچ منٹ پہلے جو ہے وہ تمام میسج جو جیل کے جتنے بھی گیٹر وہاں پر میسج کیا جائے گا بزریہ وائرلیس کہ اگر جو زینب کے والدین اگر اندر جیل کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ مجرم کو تختہ دار پر لٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت ہوگی لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے تو مجرم کو ٹھیک ساڑھے پانچ بجے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا ریاض ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زینب کے والد اب سے پہلے وہ یہی کہتے رہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو ان کی آنکھ کے سامنے سزا دی جائے اب جبکہ اس شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے تو زینب کے والد سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا آپ جائیں گے کل اس شخص کو دیکھنے کے لیے اس کی سزا کو دیکھنے کے لیے جس نے یہ سب کچھ کیا ہم جا رہے ہیں دو گو جا رہے ہیں اپنے فیملی نمبر آئے ہیں جائنے بیٹی محمود اس کے چاتھوں اور میں خود جانے سے لیے ضروری ہے نا کہ ہم جائیں نا تو وہاں کو اس کو مردی آئیں کرتے ہیں اس کو کریں نا جو مردی ہو میں کیا پتا تو جائیں گے تو پھلے گے نا کہ واقع اس کو کیا ہے تو یہ اتنا بڑا واقع ہے کہ اس کے مجرم کو نا کریں ہم سیاہ موت نہیں جائیں آج جو ایڈو کے دینوں پنجاہوں پہ جائے کوئی تیکھتے جائے ملت جائے صاحب سے لے رہا اور اس کو کہا کہ یہ ہمارے لیے اس کوٹی کے مصلاح انتظام آمان نہیں کرتا ہے لہٰذا ان کی جواتی کے لیے اس کو رسول کرو یہ گورنمنٹ نے خود رسول کر رہی ہے تو اس کو کروں گی بوک سے نکال دے پر اگر نہیں کر سکتے تو انتائید پر کافلے صورت ہے تو زینب کے قاتل عمران کو کل تختہ ادار پر لٹکایا جائے گا سبح سویرے سما کے ساتھ کی ٹین نے ننہی زینب کے گھر والوں سے اظہار ایک جہدی کیا ماں باپ اپنی لخت جگر کی یادیں تازہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے سما کا پروگرام ننہی کلی کے نام سبح سویرے سما کے ساتھ کی ٹین پہنچی زینب کے گھر ماں نے بتایا کہ عمرے پر جاتے وقت بیٹی کی آخری خواہش بھی پوری کی شاپنگ کرائی زینب بہت خوش تھی جاتے ہوئے بھی اس کو میں نے فروک بھی لے کے دی شوز بھی لے کے دی چپل بھی لے کے دی وہ اس لیے میرے سے نراض ہی نہیں ہوئی عمرے پر تھے کہ بیٹی لا پتہ ہوئی دل پر کیا گزری باپ نے بتایا زینب نے زندگی کی آخری گھڑیاں بڑی بہن کے ساتھ گزاری جسے یاد کر کے وہ اداس ہو گئی اس نے میرے سے پوچھا بھی نہیں یہ کیسے کرنے ہے کیسے یاد کرنے ہے کیسے مائنس کرنے ہے وہ اس نے سارے دکھایا اور میں نے سارے چیک کی ہیں تو میں نے دیکھا اس نے سارے ٹھیک کی اور میں نے آنکھ پارکے اس کو دیکھا اور میں نے اس کو وہ حق کی اور پھر شو گئی زینب کے والدین کے کہنا تھا کہ قاتل عمران کو عبرتناک سزا ملنے پر آئندہ کوئی ماباپ اس دکھ سے نہیں گزریں گے اب زینب کے لوحقین کو کل انصاف مل جائے گا ایسے میں شوبس ستاروں نے بھی مجرم کو جلد سزا ملنے پر اتمنان کا اظہار کیا سزا موت جہیں وہ ایسے قسم کی درندوں کے لیے most certainly this is the best way کہ ان کو ختم کر دیا جائے بس سو مجھے دلی سکون ہے اور مجھے زینب اور جتنی بھی بچیاں جو اس طریقے سے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے مجھے ان کی اللہ جہیں وہ ان کی مخورت جہیں اسی طریقے سے ہی کرے گا اور کر رہا ہے اس کو ایک عبرتناک ہمیں سزا بنانی چاہیے تھی اور ایسے اقدام کرنے چاہیے تھے کہ میرے خیال میں اگر پبلک ہانگنگ بھی ہوتی تو میں اس کے اوپر اعتراض نہ ہوتا مجھے لیکن مجھے again افسوس ہے that we have not done anything ہم نے باقی جو زینبیں ہیں ہمارے ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا so اس بات کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں نا وہ اس کی کوئی معافی تلافی ہے ہی نہیں ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے یہاں پہ اور اللہ میں کے گھر میں بھی نہیں ہے میں کیاپٹل پانشمنٹ کے خلاف رہی ہوں ہمیشہ لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک نمونہ بنے گا یہ ایک مثال بنے گا لیکن لوگوں کو لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھنا چاہیے لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے میں کھلے گھوم رہے ہیں جنہیں پکڑا نہیں گیا ہے اور جو آج تک اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اٹلیس ان کے لئے ایک مثال ہے میں ہوں آپ کی بیز بان کرن ناز لیکن آج میں کرن ناز نہیں ہوں وہ طرح سمانے آواز اٹھا دیئے زینب کو مل جانا چاہیے انصاف کی سما دنیا بھر میں مظلوم زینب کی آواز بن گئے میں نے ٹھان رکھی ہے کہ جب تک زینب کو انصاف نہیں ملتا میں یہ شوئی پہنی رہنگی ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے اس کا پورا کریڈٹ ٹیم سما کو جاتا ہے اور ڈریکٹر نیوز کو انہوں نے مجھے کی حمد بھی اتنا دباؤ ڈالا کہ آج میرے پاس جواب ہے نا زینب کو دینے کے لیے زینب ہم تمہارے قاتلوں کو گرفتار کر رہے ہیں سامنے لا رہے ہیں میں نے اس سٹوری کو واقعی اپنی بیٹی کی طرح سمجھ کر جب لوگ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ اس ملک میں انصاف نہیں ملتا سما ٹی وی کے اندر یہ جرت ہے بلکل کہ ہم بیٹھتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں ہم پروٹسٹ کرتے ہیں اور ہم اسے یہاں تک لے کر آتے ہیں کہ آج ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو اس خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ درندہ وہ حیوان پکڑا گیا ہے اور آخر کار سما کی آواز نے زینب کے قاتل اس درندے کو یہاں تک پہنچا دیا میں سما نور کی انکر کرن نار کا انتہائی بسکور ہوں